موسیقی 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 پاکستان کے مختلف کلچرز کو جو ہے وہ اجاگر کیا گیا ہے تو میکمہ جو ہمارا میکمہ صحت ہے وہ بھی اس طرح کے مزید پروگرم جو ہے وہ کروا رہا ہے لیکن پرائیویٹ سطح میں بھی اس طرح کے پروگرم جو ہیں وہ برپور طریقے سے ہو رہے ہیں جس میں مسلم اور کرسچن ملکر جو ہے وہ اس تہوار میں اپنے مسیح بھائیوں کے ساتھ اشانہ بشانہ ہیں تو میرے صد یہاں پر مجود ہیں ڈاکٹر سانیا خیرہ جو ٹی ایل سی انسٹیٹوٹ کی ایسی او ایم میں ان سے جو ہے وہ گفتگو کا آغاز کرتا ہوں اسلام علیکم ڈاکٹر سہبا کیسی ہیں آپ میں ٹھیکٹر سہبا آٹھ ماشاءاللہ آپ ہی بڑی پیاری لگ رہی ہیں تینکیو سو مچ آپ کو دلیچہ چلی کیا ہے تو یہ آئیڈیا آپ کو کیسے آیا کہ کرسچن اور مسلم ملکر جو ہے وہ کرسمس کی جو تقریبات ہیں اس کو بنائیں اور اس خوشی کے موقع میں اپنے جو کرسچن بھائی ہیں ان کو یہ موقع فرائم کیا جائے جی سب سے پہلے تو یہ کہنا چاہوں گی کہ جو تہوار ہیں وہ مسلمانوں کے ہیں کرسچن کے ہیں وہ خوشی کے موقع ہیں اور ہم اس رید کو ہمیشہ بڑکرا رکھتے ہیں کہ کمیونٹی جو ہے وہ مل کے رہے اور خوشیاں جو ہوں مل کے بانٹنی شاہی ہے اس لیے یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ بچوں نے کرسمس بھی منایا بچوں نے کلچر کو بھی سالو اپنا ریپریزنٹ کیا یہاں بچوں نے کلچرل ڈریس بھی پہنے بچے یہاں پہ انہوں نے کرسمس کا کیک کٹا اپنے جو گیت تھے وہ گائے اپنی عبادات جو تھی وہ کی اور مسلم بچوں نے یعنی کہ بھرپور موقع فرائم کیا گیا کرسمس کی تقریبات کو جو ہے وہ دوبالہ کرنے میں بلکل ایسے ہی ہے مسلم بچوں نے کرسچن بچوں کے ساتھ مل کے جو ہے وہ کرسمس کی خوشیوں کو منایا تمام کرسچن مسلمان سب ایک ٹریٹ فارم پہ جمع ہیں کیونکہ یہ خوشی کا تہوار ہے اور کرسمس کی وجہ سے ہم نے اس کو کلچرل کا رنگ دے دیا تمام چار پانچ سبے جتنے ہم کا کلچر آپ کو ڈیفرنٹ بچوں میں نظر آئے گا کرسمس پہ یونٹی کو شو کرنے کے لیے ہم نے جو ہے یہ فیسٹیول کا رینج کی میرے ساتھ رہیے گا میں ان سے بات کرتا ہوں اسلام علیکم علیکم سلام آپ کے نام کیا ہے میرا نام محمد جواد ہے مجھے یہ بتائیں کہ کیسا لگ رہا ہے کہ یہاں پر تمام مسلم انڈ کرسچنس مل کر جو ہے وہ پرسمس کا تہوار جو اس کو پرپور تریقے سے منا رہے ہیں یہ میرا فرسٹ ایکسپینیس تھا اور میرا فرسٹ ایکسپینیس تھا وہ بہت اچھا ہوا اور انشاءاللہ ہم اس چیز کو پروموٹ کرتے کہ ہمارے کے جو کنٹی کے جو کنشیبیرشن ہے جو ہم کر سکتے ہیں وہ ہم کریں گے پاکستان میں آرٹیکل بھی سوریکس میں جو ہے وہ یہ بتایا گیا ہے کہ جو اقلیتے ہیں ان کا بھی اترا ہی حق ہے پاکستان میں جتنا مسلمانوں کا ہیں یا دیگر قومیتوں کا ہیں اسلام بھی کہتا ہے اور ہمارے پاکستان کا جو ایکٹ ہے اس میں بھی یہ نافذ ہے کہ جو بھی مسلم ہے نان مسلم اس کا جو ڈیمانسٹریٹرشی پہ ہے جو ڈیمکوریس ہے وہ ایکولز ہے اور ایکولا جو ہے وہ ہر کسی کو ہم دیں گے اور ہم فرائم کریں گے انشاءاللہ اسلام علیکم آپ کا نیم کیا میڈم سیریش اچھا سیریش کی اپتا ہے کہ کسی لگ رہا آپ کو بہت اچھا لگ رہا ہے جیسا کہ آج کلچر ڈی بھی ہے یہاں پہ اور کرسیمس کی خوشیاں بھی منائی جا رہی ہے یہاں پہ بلکل اس چیز کی جو ہے وہ ریسپیکٹ دی جا رہی ہے کہ کرسیمس کی خوشیاں جو ہے وہ سب مل کے منا رہے ہیں اور سارے کلچرز پریزنٹ ہو رہے ہیں ہمارے فار پر فائف پروینسیز ہے فائف پروینسیز کے کلچرز جو ہے وہ سٹ اچھی پریزنٹیشن کر رہے ہیں اور انجوئی کیا جا رہا ہے آپ مجھے یہ بتائیں کہ پاکستان میں جو کرسیمس کیومنٹی ہے اس کو مذہبی ازادی حاصل ہے یا نہیں مذہبی ازادی بالکل پاکستان میں بہت اچھے طریقے سے حاصل ہے ہمیں یہاں پہ ہم اپنی خوشیاں جو ہے وہ کھلکے میں منا سکتے ہیں ہمیں کسی قسم کی کوئی جو ہے وہ ریسٹرکشن نہیں ہے اور اس چیز کے لیے جو ہے ہم بہت خوش ہے اور شکریہ تو ان سے بات کرتے ہیں السلام علیکم علیکم السلام علیکم پر کسی قسم کا فرق نہیں ہے مسلم کرسچن مل کے اس طرح سنو نے سیلیبریٹ کیا کلچر ڈری بھی سیلیبریٹ کر رہے ہیں اور کہ کٹا گیا کرسیمس کا بہت اچھا لگا بہت شکریہ آپ کا اسلام علیکم علیکم تو آپ کا نیم کیا ہے آئشہ اقبال تو آئشہ یہ بتائیے گا کہ یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ تمام جو ہے وہ رنگ نظر آ رہے ہیں سپیشلی کلچرل بھی ایکٹیوٹی یہاں پر دیکھنے کو ملی ہے تو پاکستان میں یہ چیزیں بہت ضروری تھی پاکستان میں بلکل ضروری ہیں اور سٹارٹ میڈم سانیا نے کیا ہے اس کے لیے ہم ان کے بڑے شکر گزار ہیں کہ انہوں نے ایک پلیٹ ہر انسٹیٹیوٹ میں ایسے ہونا چاہیے ہر ان نیارٹیز ہیں ان کو آپ نے پروٹیکٹ کرنا ہے اینے پاکستان نے بھی کہا ہے بلکل اینے پاکستان نے بھی کہا ہے تو ہماری جو میڈم سانیا انہوں نے یہ پلیٹ فارم یہاں پر دیا ہے بچوں کو انہوں نے بہت اچھا پروگرام کیا ہے اور دیکھ لیں آپ کے سامنے ہی ہے سب خوش ہیں اور اچھے لگ رہے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ بہت شکریہ آپ کا اسلام علیکم کیا نام آپ کا میرا نام امبر ہے امبر یہ بتائے گا کہ کیسا لگ رہا ہے یہاں پر آپ کو یہ میرا فرسٹ ایکسپیرینس تھا اور مہم سانیا نے اتنے اچھے طریقے سے اس کو سیلیبریٹ کیا اور آپ یہ دیکھیں کہ بچے جو ہیں وہ یہاں پر بہت اچھے طریقے سے ریپریزنٹ کر رہے ہیں پاکستان کے چاروں صوبوں کو اور جیسے جیسے صوبے ریپریزنٹ ہوتے ہیں ہمیں ہمارا صوبوں کے ساتھ انٹرسٹ بڑھتا ہے اور ہمارا پاکستان کے ساتھ پیار اور محبت کا جذبہ پیتا ہوتا ہے اور کیونکہ مسلم کمیونٹی جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ اکلیتوں کے ساتھ ہمارا رکھ رکھاؤ ہے اور اکلیتوں کو بہت اہمیت حاصل ہے ہمارے اسلام میں تو اس حوالے سے میں اس سیلیبریشن سے بہت خوش ہوں بہت شکریہ آپ کا تو اسلام علیکم کیا نام ہے آپ کا جمیل احمد صاحب بتائیں یہاں پر آپ کو کیسا محسوس ہو رہا ہے سر پہلے تو بہت اچھا فیل کر رہے ہیں ہم لوگ کیونکہ آج کل جو پاکستان کے حالات چند رہے ہیں اس حساب سے جو ہے یہ مسلم اور کرسلس کا ایک ساتھ اہوار منانا بہت ہی پوزیٹیو بہت ہی پوزیٹیو جو ہے یہ نیوز جائ پوری جو ہے پاکستان کو کیونکہ ہمارا آئینڈ بھی یہ کہتا ہے شریعت بھی مذہب بھی ہمارا یہی کہتا ہے کہ اب بیسک ہیومن رائٹس جو ہے ایکوال مینورٹیز کے لیے بھی اور میجورٹیز کے لیے بھی بیسک ہیومن رائٹس ہونے چاہیے ڈاکٹر سانیہ خیرہ کے پاس چلتوں میں دوبارہ دو ڈاکٹر سانیہ خیرہ یہاں پر میں دیکھ رہا ہوں کہ مختلف رنگ ہیں اور بچیاں جو ہے وہ بہت تیار ہوئی ہیں زلک برد جیسے آپ نے زیبتم کیا ہوا ہے بیسے بچوں نے بھی کیا ہوا ہے تو ان سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم تو آپ کا نیم کیا ہے بشرا زلفکار اچھا بشرا صاحبہ یہ بتائی گا کہ یہاں پر آپ نے دیکھا کہ تمام رنگز ہیں تو کیسا لگ رہا ہے بہت اچھا لگ رہا ہے ہمارے بچوں نے بڑی کوشش کیا اور محنت کیا ہے کہ پاکستان کے تمام صوبہ کو یہاں پر ریپریزنٹ کرنے کی کوشش کیا ہے تو یہ ان کی چھوٹی سی جو ایفرٹ ہے اگر اس کو ہم دکھاتے ہیں تو انشاءاللہ پروے پاکستان میں اس کا ایک اچھا ایمیج بھی جائے گا ایک میسیج بھی جائے گا کہ پاکست پاکستان جو ہے اس میں جتنے بھی صوبے ہیں وہ سب مل جل کے ہر صوبہ دوسرے صوبے کو رسپیکٹ دیتا ہے اور ایک دوسری کے کلچر کو ہم اور ایک دوسرے کے مذہب کو سپیچل اور دوسری بات جو میں کہنا چاہوں گی کہ آج کے دن ہم نے جو دو ایونٹ رکھے اس کا مقصد یہ تھا کہ ہم ایک میسیج دے سکیں پورے پاکستان میں کہ مسلم اور کرسچن اور باقی تمام مذہب مل جل کے پاکستان کے اندر رہتے ہیں اور اتفاق پاکستان کی ترکیم کے لیے جو ہے وہ چھانا پ کام بھی کر رہے ہیں بلکل میں نے ایک چیز نوٹ کیا کیونکہ یہ ہلسے وبستہ ادارہ ہے تو جب عید آتی ہے مسلمانوں کا کوئی تہوار آتا ہے جو کرسچن سٹاف ہوتا ہے تو وہ ان کو ریلیف کرتا ہے عیدوں پر اور اسی طرح جب کرسمس آتی ہے تو مسلم سٹاف جو ہوتا ہے وہ ہسپتالوں میں یا کسی بھی جگہ ان کو ریلیف کرتا ہے ایسے ہی ہے بلکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ کیونکہ یہ تہوار ہم ایک دوسرے کو ریلیف اس لیے دیتے ہیں کہ وہ اپنی خوشی کو بہتر طریقے سے منا سکیں اور اپنے گھر میں اپنے بچوں کے ساتھ بہتر طریقے سے اس خوشی کو سیلیبریٹ کر سکیں تو کرسچن مسلم کو ریلیف دے رہے ہوتے ہیں اور مسلم جو ہیں وہ کرسچن کو ریلیف دے رہے ہوتے ہیں تو یہ ایک بڑا اچھا امپیکٹ ہے باقی سب کے لیے بھی اور باقی مذاہب کے لیے بھی کیونکہ نرسنگ پروفیشن میں دونوں لوگ کام کر رہے ہیں شانہ بشانہ ایک دوسرے کے ساتھ تو بنتا ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کے ان کے تحواروں کو منایا بھی جائے اور ان کے ساتھ مل کے ان کے ساتھ کوپریٹ بھی کیا بہت شکریہ تو ڈاکٹر سانیا گھارا منا تو یہاں پر ہم سب بھی رہے ہیں آپ کے ساتھ ہم بھی شامل ہو چکے ہیں تو آئیے مجھے بتائیں کہ یہاں پر آپ نے کیا 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 ہے آئیے آپ کو سٹال کا وزید کراتے ہیں ہم اپنے بچوں سے ملواتے ہیں جنہاں یہ ہمارا سٹال ہے بچے آپ کو خود بتائیں گے بھئی بچے تیار ہو بچے یہ نرجی ہے ان کی تو کیسا لگ رہا ہے دنگ پرنگے اور آپ کے سٹال میں کیا کیا ہے ہمارا سٹال بیسی کلی پنجابی سٹال ہم ریپزینٹ کر رہے ہیں جس میں ڈیفرینٹ پنجابیوں کے کھانے مینل پنجابی بول کا دہاو منو جی جی بولیں پنجابی ہم یہ پنجابی کا سٹال ہے بریزینٹ کو ظاہر کیا گیا ہے کہ پنجاب میں کیا ہے تو سٹال بول لیتی ہے پنجابی بولو نا اسلام علیکم جی یہ حالت وادہ ٹھیک تسی کی بکایا ہے اسی سیمی ہم نائیا وہاں تے زیادہ مٹھا نہیں پایا نہیں تو کیسا لگ رہے ہیں آپ کو اچھا لگ رہے ہیں تو پنجابی آتی ہے بولو کیا کیا بنائیا ہوا ہے اسا گوڑالے چاور بڑھائیں گوشت گورما تسیہ دسو کہ یہ جو رنگ ہے یہاں پر جو نظر آ رہے ہیں مسلم اور کرسچن کمنٹی کے درمیان تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ایسے رنگ ہر جگہ نظر آنے چاہیے ہاں جی نظر آنے چاہیے ہی کیونکہ ہمارا مذہب ہم یہ سکھاتا ہے کہ کٹھے رہنا چاہیے اور قائد عظم دیا آخری لفظ بھی یہ ہی سے کہ کٹھے رہنا چاہیے کیا بات ہے آئیے بچیوں سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم علیکم اسلام ماشاللہ بڑا تیارشار ہوئی جو بہت اچھا لگ رہا ہے بہت اچھا لگ رہا ہے تو نام کیا آپ کا کشف تو کشف آپ کون سی کلاس کی سٹوڈنٹ ہو بی ایسن بی ایسن واہ تو یہ بتائیں کہ کیا بنوگی بڑا ہو کے کیا کروگی بریزوں کی خدمت کیسے کروگی آپ ایس ای نرس ایس ای نرس کیسے کام کروگی جو ہمیں مشکل کام ہے یہ نہیں جو ہمارے ٹیچرز محنت کر رہے ہیں اس کے مطابق مشکل نہیں ہے تو آپ کا نام کیا ہے امرین میراز امرین میراز تو یہاں پڑا آپ نے دیکھا کہ کرسچن اور مسلم ملکے یہ آج کیا تہہوار منا رہے ہیں ہاں جی تو کیسا لگ رہا ہے بہت اچھا لگ رہا ہے تو آپ پتہ یہ کیسا لگ رہا ہے بہت اچھا ہمیشہ بیسے ہر دفعہ ہر سال یہی کرنا چاہیئے تاکہ ملکے ساری کمیونٹی ایک درہ سے اپنے اپنے رنگری پریزنٹ کریں بہت شکریہ آپ کا تو آئیے یہاں پر بات کرتے ہیں مزید جو سٹال ہے یہ میرے خیال میں کون سا سٹال ہے کون سا کلچر ہے گلگت بلتستان تو کیمرا میں دکھایا یہ گلگت بلتستان کا سٹال ہے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ڈرائی فروٹس ہیں سپیچلی کیونکہ یہ ڈرائی فروٹس جو ہیں وہ زیادہ آتے بھی گلگت بلتستان سے ہیں تو آئیے ان سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم کیا نام ہے آپ کا نمرا شوکت نمرا شوکت تو آپ کا کیا نام ہے زویا کمل اور آپ کا سہیرہ اور آپ کا عامنا رائے عامنا رائے تو یہاں پر آپ دیکھ رہی ہیں کہ ہم تمام جو کلچرز ہیں وہ یہاں پر نظر بھی آ رہے ہیں اور سپیچلی کیونکہ کرسمس جب دسمبر آتا ہے تو کرسمس کا تہوار بھی آ جاتا ہے تو ہمارے جو کلچر میں یہ چیزیں شامل ہیں کہ جب بھی کرسمس کا تہوار آتا ہے تو ہم اپنے جو کرسچن بیند بھائی ہیں ان کو توفے بھی دیتے ہیں اور ان کو ای تی بھی دیتے ہیں ایسے ہی ہے تو آپ اپنے کرسچن فرنڈز کو کیا دے رہی ہیں میں یہ ہماری کرسچن فرنڈ ہے اور ہاں میرے گفٹ دے رہے ہیں تو آپ کیا دے رہی ہیں ہم ان کو بہت زیادہ دعا دیں گے کہ ان کے جو ہے کہ اس میں کام نہیں چلنا کچھ کھانے والی چیز دھو نا یہ سب کچھ ہمینے کے لیے سے رکھا ہوا ہے یہ سب کچھ ہی نہیں کہا آپ بتائیے گا کیسا لگ رہا ہے بہت اچھا فیل ہو رہا ہے میں نے پہنچر ٹینٹ کروایا بہت اچھا لگ رہا ہے ہمائے آئے اس میں ہی سب پارٹی سپیٹ کیا یہ چیزیں لے کے ہیں بہت اچھا فیل ہو رہا ہے بہت شکریہ میں آپ بتائیے گا کیسا لگ رہا ہے بہت اچھا لگ رہا ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ سب بچے بڑے خوش ہیں ایک دوسرے کے ساتھ گھل مل گئے ہیں جی 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 بہت اچھا لگ رہا ہے ہماری میم نے بہت اچھا یہ بہت اچھا لگ رہا ہے تو ناظرین یہاں ہی پہ لیتے ہیں بریک اور بریک کے بعد واپس آتے ہیں میرے ساتھ ہی رہیے گا کمیلیٹی جو ہے وہ مل کے رہے ہیں خوشیاں جو مل کے بات کی چاہیے ہیں بہت اچھا لگا کہ یہاں پر کسی کسان کا فرق نہیں ہے مسلم کسٹین مل کے اس طرح سے انہوں نے سیلیبریٹ کیا کلٹر ڈیوی سیلیبریٹ کر رہے ہیں پاکستان جو ہے اس میں جتنے بھی چوہے ہیں ہم سب دل جل کے ہر صوبہ دوسرے صوبہ کو اسپیکٹ دیتا ہے ویلکم بیک ناظرین تو آپ دیکھ رہے ہیں ٹی ایل سی انسٹیٹیوٹ آف نرسنگ کا خصوصی پروگرام جس میں کرسمیس اور قادی آزم محمد علی جنہ کی سالگیرہ کی تقریبات کا سلسلہ جاری ہے تو میرے ساتھ ہی رہیے گا تو یہاں پر اب ہم پہنچے ہیں سندھی اسٹال پر تو ان سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم اسلام علیکم تو بتائیے گا کہ یہاں پر جو آپ نے سٹال لگایا ہے اور سندھ کا کلچر روجاگر کیا اور نظر بھی آ رہا بقائدہ تو میرا کمرے میں انظرہ فوکس کریں یہاں پر اور کتنے پیارے طریقے سے ان کو جو ہے وہ ان بچیوں کو سجایا گیا کہ یہ پورے اس وقت سندھی ہی لگ رہے ہیں تو یہ آئیڈیا کیسے آیا آپ کے مائنڈ میں سب سے پہلے تو اسلام علیکم ایٹمز آپ کو ملیں گے تو انجوائے ہو رہا ہے بہت انجوائے کر رہے ہیں تو اسلام علیکم کیا نام ہے آپ کا سمرہ محمد رمضان سمرہ یہ بتائیں کہ کیونکہ ایک تو قادی آدم محمد علی جینا کیا برث ڈے بھی ہے اور کرسمس بھی ہے تو دونوں تہوار ساتھ ساتھ ہیں تو کیسا لگ رہا ہے بہت اچھا لگ رہا ہے ہم لوگوں نے سب سے بہت زیادہ انجوائے کیا ہے اور ہم نے سندھی کلچر کے لیے ہے ہم نے سندھی بریانی بنایا ہے اور اس کلچر کو پریپریزنٹ کی ہے السلام علیکم کئے نام ہے آپ فقارے محک محک تو محک کسا لگ رہا ہے بہت خوبصورت لگ رہا ہے ہم نے جو سندھی کلچر کو پرموٹ کیا ہے ان کے مبلوسات بہت خوبصورت ہے اور ان ان کے خضا pertama بہت خوبصورت ہے اس لیے یہ پاکستان کا ایک کلچر ہے اس لیے اس کو پرموٹ کیا گیا اور ہم بہت خوش ہیں کہ اسٹیلس انسٹیٹوٹ ادارے میں اس کلچر کو پنموٹ کیا گیا ہے اور میں سانیا کھیڑا کے تحت اور یہ بہت خوبصورت ہے بچیاں میں جیسا کہ لباس کو سلائیے ان سے سندھی بچیوں سے بات کرتے ہیں السلام علیکم علیکم کیسا لگ رہا ہے بہت اچھا لگ رہا ہے تو یہ جو آپ نے کیپ پہنی ہوئی ہے تو یہ تو بڑی مہنگی ہوگی نا نہیں یہ اس لحاظ سے کوئی اس کی قیمت نہیں ہے کیونکہ یہ فنکشن مارے کولیج والوں نے ریپرزینٹ کروا ہے تو مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے اس میں کوئی اس کی کیمت کیونکہ اس فنکشن میں مسلم اور کرسچن مل کر جو ہے وہ کرسکس کی تقریبات منا رہے ہیں اور قیادی آدم محمد علی جنہ کی بٹس ڈے بھی منا رہے ہیں جی یہ دونوں مجھے اچھا لگ رہے ہیں دونوں کلچر مکٹھے منا رہے ہیں جی آپ کو کیسا لگ رہا ہے مجھے تو بہت اچھا لگ رہا ہے نائزہ آپ کو کیسا لگ رہا ہے جی مجھے تو بڑا اچھا لگ رہا ہے بس ٹھیک ہے آپ ہی مارے ساتھ انجوئے کے لئے جی بہت شکریہ آپ کا تو کیسا لگ رہا ہے آپ کو بہت اچھا لگ رہا ہے سپس انجوئے کر رہے ہیں ہمیں بہت زیادہ بہت زیادہ انجوئے کر رہے ہیں یہاں پر آپ دیکھ سکتے گے بچیوں کی چہروں پر جو مسکرہتے ہیں اور وہ نظر بھی آ رہی ہے کیوں ڈاکس ہے بہت آپ کی آنے سے تو چار چاند لگ رہے ہیں بچے بہت زیادہ ایکسائیٹیڈ ہیں ماشاءاللہ آئیے درکھا اسلام علیکم آئیے درکھا اسلام علیکم بہت ہی بہت دیکھیں ماشاءاللہ تو کیسا لگ رہا ہے یہ آپ نے بنائے ہوا خیبر پختون خواہ تو وہ کیا کہتے ہیں خیر راغلے خیر راغلے تو ستارہ مستہ کیا حال ہے آپ کا صرف علیکم آپ کا کیا حال ہے ہم ٹھیک ہوں ہم ٹھیک ہوں تو کیسا لگ رہا کہ یہاں پر دیکھ رہے ہیں کہ رنگ پرنگی ملکوس ہوتے ہیں اور بڑا مزے کا محال ہے یہ ہم جانا پر آکھر بہت ہوا ہے یہاں پر رہا ہوتے ہوئے ہیں ین پر کاللج مشرلہ بہت ہوا اور مشرلہ بہت ہوا ہے ہمیں بہت ہتھی تو آپ کو کیسا لگ رہا ہے بہت 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 ہوا ہے اور ہمارے مہم سانے کی طرح ہے اور ہمارے مہم سانے ہمارے بہت اچھے تیچر ہی نہیں بلکہ ہمارے پیارنٹس کی طرح ہے اور بہت پیاری ہے ہمارے مہم سانے کی طرح ہے تو کسا لگ رہا ہے بہت بہت اچھا لگ رہا ہے بچوں کی میند آپ دیکھیں اور تیچرز کی اور خاص کر کے میڈم کی جو یہ سالہ کچھ ہمیں پروائیٹ کتی ہے اچھا انبارمنٹ اور اچھی سارے چیزیں تو یہ بتاہو کہ جیسیز مل گئے تھے یہاں سندھی ارام سے خیبر پختون کو آتے ہیں بہت مشکل ہوئی ہے دونڈے میں پر ہم نے کرنا تھا کیونکہ ہمارا کا جو چاہتا تھا تو یہ دیکھیں انہوں نے رنگ پرنگے سٹالز یہاں پر سجائے ہوئے ہیں اور یہ ایکٹیویٹیز جو ہیں یہ بہت ضروری ہیں کیونکہ اس سے بچوں کو بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملتا ہے تو سکول و کالیجز میں اس طرح کا محول ہونا جو ہے وہ بہت ضروری ہے تو آئیے ان سے بات کرتے ہیں سلام علیکم ماریہ ماریہ کیسا لگ رہا ہے بہت اچھا لگ رہے ہیں اور مسلم کرسکل کرسکل منا رہے ہیں قیادی آزم کی بہت مزا رہے ہیں بہت مزا رہے ہیں تو آپ بتایا کیسا لگ رہا ہے بہت اچھا لگ رہا ہے ہمیں اس کلٹ میں پڑھ کے بھی اور یہ ایکٹیویٹیز جو کرواتے ہیں وہ بھی بہت اچھی کرواتے ہیں بہت اچھا لگ رہا ہے بہت اچھا لگ رہا ہے اس کا مطلب واقعی بہت اچھا لگ رہا ہے ہاں جی مائنڈ بھی فریش ہو گیا اور سب کے ساتھ گیادرنگ بھی بہت اچھی ہے ہمارے پیپر کے بعد بہت اچھے انوارمنٹ ملنا چاہیے بہت زیادہ بلکل بلکل ملنا چاہیے بچوں کے ابھی پیپر ختم ہوئے اس سے بات کرتے ہیں کتنی پیاری لگ رہی ہے اسلام علیکم بہت اچھا لگ رہا ہے 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 بہت مزار ہے آپ کو بہت اچھا لگ رہا ہے جولہ بنایا ہے اس کا مطلب ہے کہ یہاں پر جو اس طرح کی اکٹیوٹیز ہیں جھولے ہیں سٹالز ہیں کھانے پینے کی چیزیں ہیں تو مزہ تو آ رہا ہوگا بہت زیادہ تو آئیے ناظرین اب ہم چلتے ہیں کشمیری سٹال کی جانتی اور یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ میرے پیچھے جو ہے وہ کشمیری سٹال ہے تو آئیے کشمیری سٹال میں چلتے ہیں اسلام علیکم کیا حال آپ کا تو کیسا لگ رہا ہے بہت اچھا تو آپ کا کیا نام ہے اریقا اریقا یہ پہو کہ یہاں آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ کشمیری سٹال ہے کشمیری چاہے تو ویسے بھی بڑی مشہور ہے وہ میں آفٹر پروگرام جو ہے وہ چاہے لازمی پیوں گے آپ کو سپیشنل دسکاونٹ دیں گے سر نہیں پیسے بھی دینے پہنے گے بلکل دینے پہنے گے بلکل تو کیسا لگ رہا ہے آپ کو یہاں بہت مزہ رہا ہے پڑیسے اکٹیوٹیز ہونی چاہیے جی جی بلکل بڑا مزہ آ رہا ہے زہری بات ہے کہ ایونٹ ہو رہا ہے یہ دیکھیں یہ کشمیری روپ دھارا ہوا ہے ان دونوں بچیوں نے کیسا لگ رہا ہے بہت اچھا لگ رہا ہے اس طرح کے ایونٹ ہونے چاہیے بلکل ضرور اس طرح ہمیں اپنے کلٹر کا بھی پتہ چلتا ہے کیسے ریپریزینٹ کرتے ہیں تو آپ بتائیے ہونا چاہیے یہ ایونٹ اس سے ہمیں بات چلتا ہے کشمیر کو ریپریزینٹ کر رہا ہے تو آئیے یہاں پر بات کرتے ہیں ان سے اسلام علیکم علیکم اسلام تو بڑا مزہ آ رہا ہے زہری بات ہے کہ ایونٹ ہو رہا ہے تو سپیشلی جب کوئی بھی تہہوار ہوتا ہے اور یہ تو کرسمس کا تہہوار ہے پھر کاردی آدم کی برث ڈے ہے پچیس دیسمبر کو تو اس حوالے سے اس ایونٹ کو کیسا دیکھ رہی ہیں میں اس ایونٹ کو اس کالیج میں بہت اچھا دیکھ ہوں کیونکہ ہمیں بہت اچھا انجوئے کروایا جا رہا ہے اس کے لئے ہمارے سٹالز لگ رہے ہیں تو ہم بہت زیادہ انجوئے کر رہے ہیں اسلام علیکم کیا نام آپ کا مریم لیاکت مریم لیاکت آپ نے پورا کشمیری اور خیبر پختون خواہ والا اور سندھی ٹچ دیا ہے پورا کیسا لگ رہا ہے بہت اچھا لگ رہا ہے یہ فنکشلہ ٹینڈ کر کے بڑی ہے جو یہاں پر مجھے چیزیں دیکھنے کا ملی ہیں کہ سپیشل بچےوں کے چہروں پر خوشیاں نتر آ رہی ہیں جی بہت مزا آ رہا ہے ماشاءاللہ سے ہماری مہم نے بہت ہمارے ساتھ آپ کس جگہ سے آئی ہیں میں ادھر سے پانڈو کی سے ہوں یعنی کسی علاقے کی رہنے ہیں لاہور کی ہوں جی بہت پیارا بہت اچھا لگ رہا ہے بہت اچھا لگ رہا تو آئیے بلوچی کلچر تو یہاں پر چلتے ہیں اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر سردار کھڑے ہیں اور ان کے ساتھ جو ہیں وہ دھولا کھڑے ہیں تو پہلے ہم سردار سے بہت کرتے ہیں السلام علیکم تو کیسا لگ رہا ہے بھائی سر بہت خوشی ہو رہی ہے آپ اپنا نام بتا دیں محمد کلیم اللہ یہ ہم نے دیکھا ہے یہاں پر کہ کرسچن سٹورنٹس بھی ہیں اور مسلم سٹورنٹس بھی ہیں اور سب کا بڑا اتفاق ہے تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو اتفاق یہاں انسٹیٹوٹ میں نظر آ رہا ہے اس طرح کا اتفاق پورے پاکستان میں ہونا چاہیے سر بے شک پورے پاکستان میں ہونا چاہیے بلکل ڈسکرمنیشن بلکل کہیں بھی نہیں ہونی چاہیے یہاں پر سارے خوش ہیں یہاں پر کوئی کسی 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 ڈسکرمنیشن نہیں ہے میرے خیال میں پورے پاکستان میں سب سے بہتر کالی جا وہ یہ کسی چیز میں نہ مذہب کی بنیاد پر نہ رنگ کی بنیاد پر نہ ہی کسی قوم کی بنیاد پر فرق رکھا جاتا ہے سب کے ساتھ جکسن سلو کیا جاتا ہے سب کے ساتھ جو سب کا جو ہے اسلام علیکم اسلام علیکم اسلام علیکم اسلام علیکم جے 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 یسو جے جے یسو جے عمرتی جے ناظرین یہ وہ رنگ ہے کہ یہاں پر مسلم اور کرسکن مل کر یہ جیت جا رہے ہیں اور یہی یونٹی ہے جو قائد عظم محمد علی جینا نے فرمایا تھا کہ تمام پاکستانی جو ہیں وہ آپس میں بین بھائی ہیں اور ایک ہیں تو یہاں پر وہ منظر آپ دیکھ رہے ہیں کہ سب مل کر مسلم بھی ہیں اور کرسکن بھی ہیں یہ بہت ضروری ہے کیونکہ پاکستان میں جب تک ہم جو نسلی تاثب اس کو دور نہیں کرتے تو پاکستان ترقی نہیں کر سکتا تو الحمدللہ کہ آج پاکستان میں تمام مقاتبیں فکر جو ہیں وہ ایک دوسرے کے رسم و رواق اور ایک دوسرے کے تہواروں کو پڑ جوش طریقے سے مناتے ہیں تو دوسری جانب میں دشمن ملک بھارت کا ذکر کروں تو وہاں پر اقلیتیوں کو جو ہے وہ دبایا جاتا ہے ان کے مندروں کو گرجہ گھروں کو جلایا جاتا ہے مساجد کو جلایا جاتا ہے لیکن پاکستان میں کم سے کم یہ چیزیں نہیں ہیں تو آئیے ان سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم اسلام علیکم اسلام کیسا لگ رہا ہے بہت اچھا لگ رہا ہے آج میں میں دیکھ رہا ہوں کہ بچے بڑے خوش نگ رہا ہے جی بہت خوش ہے یہاں پہ سب بہن بھائیوں کی طرح ملکے رہتے ہیں بہت اچھا محولا یہاں پہ تو آپ کو کسا لگ رہا ہے جی ایکچلی پہلے تو یہ بات ہے مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے دوسرا یہ کہ یہاں پہ ایک گہر مسلم کرسٹین اور مسلم کو ایک ہی سٹیٹ پر رکھ کے ان کے فنکشن کو سیلیبریٹ کیا جاتا ہے کوئی ایک دوسرے میں کوئی فرق نہیں رکھا جاتا یہ ہماری میڈم سانیا کی بہت بڑی نوازش ہے ہم سب کے ساتھ بچوں کی طرح ہم سب کو ٹریٹ کرتے ہیں بہت شکریہ تو آئیے ان سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم کیا نام ہے آپ کا سیریش کیسا لگ رہا ہے بہت اچھا لگ رہا ہے بہت اچھا لگ رہا ہے ہاں جی تو اسلام علیکم آپ کا کیا نام ہے کینجا کیسا لگ رہا ہے اور میں دیکھ رہا ہوں کہ بڑے خوش نظر آ رہے ہیں سارے اور رنگ پرنے کے سٹالز بھی لگے ہیں کچھ خدا بھی تابعی نہیں 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 بہت اچھا لگ رہا ہے ہم لوگوں کو یہاں پہ فنکشن کریں میں سانیا کا بہت بہت شکریہ کہ انہوں نے ہم لوگوں کو جو ہے یہ موقع بکشا بہت شکریہ تو آئیے ان سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم آپ نے کون سا سٹال لگایا ہے یہاں پہ جولری اور یہ سٹاف تو آئیز ان کو لیجئے پریس بک انسٹرہ ویرہ پر پول آئیے بہت اچھے تو آئیے ان سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم کیا نام ہے انکل آپ کا افتخار کی لانی بیرانہ افتخار کی لانی صاحب یہاں پر آپ نے دیکھا ہے کہ یہ جنگ پرنگے سٹالز ہیں اور کرسچن اور مسلم ملکے یہ کرسیمس کی تقریبات بھی منا رہے ہیں اور قیاد اعظم محمد علی جنہ کی برسٹے بھی منا رہے ہیں تو کیسا لگ رہا ہے آپ بہت خوبصورت ہے اور اتنی زیادہ ہم آنگی اور اتنا زیادہ آپس میں تعامن ہو جانا ہماری اپنی کامیابی کا ایک ثبوت ہے کہ ہم لوگوں نے ملکے دو دو جلیجیس تھے وہ ملکے منا رہے ہیں یہ ہماری باہمی آپس میں محبت کا ثبوت ہے اور اس سے بڑا ضروری تھا یہ بہت ضروری اس لیے تھا کہ معاشرہ جو ہے اس میں اس کی بہت ضرورت ہے ہم ایک دوسرے کو accept کرنے کی کم صلاحیت رکھتے ہیں آپ اترائیے گا میرے پاس ذرا تو جس طرح انہوں نے بتایا ہے کہ ریلیجیس کے درمیان جو تعاون ہے وہ بہت ضروری ہے بلکل بلکل ہونا چاہیے اس لیے کہ آپس میں پھر ہی آگے تعلقات بھی بڑھتے ہیں آپس میں محبت بھائی چارے کا درس ہوتا ہے تو یہ بڑا زبردست پروگرام رہا ہے ٹی ایل سی والوں کی جانب سے مباشا اللہ اللہ تعالیٰ کامیابی دے ان کو ترقی دے بہت شکریہ تو آئیے ان سے بات کرتا ہوں سلام علیکم کہ میں دیکھ رہا ہوں یہاں پر بچے بچوں نے درنگ برنگے جو ایونٹس ہیں اس کو سجایا ہے اور سپیشلی جو کلچرل پروگرام یہاں پر میں نے دیکھا اور جو سوپے ہیں ان کے کلچرلز کو بھی یہاں پر نمائع کیا گیا ہے اور دوسری سب سے بڑی بات مجھے یہاں پر یہ اچھی لگی ہے کہ یہاں پر مسلم اور کرسٹنز مل کر قیادی آدم محمد علی جنہ کی بچنے بھی منا رہے ہیں اور کرسمس کی تقریبات کو ب ہمارے کلچر کی خوبصورتی ہے نا جی اس میں مسلم بھی ہیں اندو بھی ہیں کرسٹنز بھی ہیں یہ سارے مل جل کے جو ہمارا ملک ہے اس کی خوشحالی کے لیے اس کی ترقی کے لیے اور اپنی بہتر مستقبل کے لیے کام کرتے ہیں بہت شکریہ آپ کا تو ڈاکٹر سانیا خیرہ مجھے یہ پہنگی آپ کیا پیغام دینا چاہیں گی آج کے دن کے لیے پیغام جو ہے وہ امن ہے ہمارے ملک کو اللہ پاک ترقی دے ہم سب کو جو ہے وہ حمد دے کامیابی دے میرے بچوں کہ اللہ پاک کامیاب کرے تو میں کہتی ہوں کہ قائدی آزم ڈے کا اور کرسمس ڈے کا کیک کے ساتھ جو ہے ہم اس سے اختتام کرتے ہیں تو ناظرین یہاں پر آپ ٹی ایسی انسٹیٹوٹ میں تمام رنگ دیکھ رہے ہیں تو دکٹر سانیا خیرہ یہ بتائی گا کہ آپ پیغام کیا دینا چاہیں گی پیغام آج کے دن کے لیے یہی ہے کہ ہمارے ملک کو اللہ پاک ترقی دے اور ملک ہوگا تو ہم لوگ ہوں گے اسی طرح کی سالیبریشنز ہوں گی اور اسی طرح کے کامیابی یہاں جو میرے سوڈنز کو اللہ پاک اطاع کرتا رہے تو آج کے دن کا یہی بے گا اور ملک کسی طرح پھلتا پھولتا رہے کہ تمام رنگز جو ہیں وہ اسی طرح قائم و دائم رہے تو یہی دعا ہے ناظرین آج کے اس پروریم میں جو کہ ہم نے دیکھا یہاں پر کرسچن اور مسلم نے ملکر یہاں پر جو تہوار ایک قائدی آدم محمد علی جنہ کی بچٹے اور دوسرا کرسمس کی خوشیوں کو جو ہے وہ دوبالہ کیا ہے تو اسی طرح جو ہے وہ پورے پاکستان میں ہونا چاہیے کہ تمام جو اقلیتیں ہیں یا مسلمان ہیں وہ ملکر جو ہے وہ ایسے تہواروں کو منائیں تاکہ یہ تاثر نہ جائے کہ پاکستان میں شاید اقلیتوں کو دوبایا جاتا ہے تو مجھے آج اجازت دیجئے اس پروریم سے پاکستان تو مجھے آجتے ہیں